موسیقی السلام علیکم بائیس کیسے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے آپ لوگ سوچے ہوں گے کہ دن کی ویڈیو بنانے والا رات کی ویڈیو میں کیا کر رہا ہے رات میں کہاں سے آگیا ویڈیو بنانے کے لیے سین کچھ ایسا ہے کہ ہمیں چلنگ دیا گیا ہے مجھے اور عرباب بھائی کو عرباب بھی میرے ساتھ موجود ہیں ہمیں چلنگ دیا گیا ہے بارہ گھنٹے سٹے کرنا ہے ہم نے کراچی کے سی خوفناک جگہ پہ بہت خوفناک جگہ ہے کیوں بھائی خوفناک جگہ سننے میں آئے کہ وہاں پہ کچھ اثرات بغیرہ ہوتے ہیں اور جن بھوت کا سنے ہیں تو وہاں سٹے کرنے جا رہے ہیں ارے ہمت ہے مردہ تو مدد ہے خدا میرے تو فکر ہو جاؤ ٹینشن نہیں لو ابھی سب پٹ رہی ہے میرے تو ابھی تو سٹارٹ بھی نہیں کیا ہے آگے کیا ہوگا آگے کیا نہیں ہوگا وہ بندے ہم نے وہاں بھیجے ہوئے ہیں ایکسپلور کرنے کے لیے کہ وہاں پہ ٹینٹ وغیرہ لگا رہے ہیں بارہ گھنٹے کا سٹے ابھی دن کے ساتھ بج رہے ہیں تو صبح تک انشاءاللہ ہم نے وہاں پہ سٹے کرنا ہے تو اینڈ تک دیکھئے گا امید کرتے ہیں آپ کے ویڈیو پسند آئے گی ہاں تو بھئی انٹر ہو چکے ہم لوگ اس خوفناک جگہ پر آپ یو دیکھ سکتے ہیں یہ سٹارٹ ہے ہم پہنچ چکے ہیں اس جگہ پر جہاں کام نے آپ کو بتایا تھا اس کو کہا جاتا ہے کٹنی ہل اس جگہ کو آپ یو اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یو تو بہتا اٹلاس ہے ٹھن ٹھیک تھاگ ہے کون کریں دہیر بھئی یہ رہے یہ رہے ہمارے بھائی جان ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ آلیڈی یہاں پہنچے ہوئے تھے یہاں پہ بھائی کی طرف گھومائیں گے یہ لوگ گھولیں گے بھائی 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 کی ہاں کیوں گھومار ہو یہ اللہو نہیں لگا ہم پہنچ گئے ہم پہنچ گئے ہم نے گاڑی بھائی اپنی پارک کر لیے اور گاڑی پیچھے ہم تھوڑا سا اندر کی طرف جا رہے ہیں اور یہ راستہ ایسا ہے کہ یہاں پہ گاڑی چلانا بہت مشکل ہے اس لئے ہم پیدل جا رہے ہیں تینوں کے تینوں خوفناک جگہ ہے بہت خوفناک ہے بھائی کیا کہتے ہو اگر اور پتہ چلے گا ابھی تو شروعات شروعاتی ہے ابھی تو سٹارٹ ہے ہمارا آگے دکھا تو پتہ تو لگے لوگوں میں چاہے دور تک کچھ نظر ہی میں نظر آؤں گا یہاں دیل نظر آ رہے دور تک اور باب بھائی نظر آ رہے ہیں اور میں نظر آ رہا ہوں اور آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا لیکن اندر سے بہت برحال ہے ایک لائٹ اتھر ہمارے پاس یہ دیکھ سکتے آپ اس طرف اس طرف دیکھیں یہ جاڑیاں وغیر ہیں یہ جاڑیاں دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا بھائی دور دور تک جس طرح بتایا گیا تھا کہ خوفناک جگہ لگ رہی تو ہے خوفناک بہت زیادہ لگ رہی ہے بھائی میری دوالہ ٹائٹ ہوئی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ تھند بھی بہت ہے جیکٹ پہن کیا ہے میں نے آپ کو بولا بھی تھا کچھ چیزیں جاگ نہیں جائیں ہمارا کام خراب جائے خوفناک جگہ بھائی اس طرف کراچی کے منظر کرائیں اس طرف آؤ اس طرف اس طرف آؤ کراچی دکھاتے ہیں لمبا پڑا یہ آپ کو یہاں سے ہم آدھا کراچی پڑا دکھا سکتے ہیں بھائی بہت تھند لگی تھند سے برا حال ہم تینوں گا کیونکہ مو اٹھا کر آگئے نہ کچھ پیاری کی ہم نے نہ کچھ اپنا سوچروں میں ہم گزار لیں گے ہمارے ہاتھ اس وقت بہت زیادہ کیا بولتے ہیں سربی سے پک گئیں جم گئیں یہ ویو ہے کراچی یہاں سے آپ کو ہاف نظر آ جائے گا ہم زیادہ نہیں بہت زیادہ سربی لیں دن کے ٹائم پہ یہاں شورٹ بڑھے اچھے دن کے ٹائم کو چھوڑے ہیں پلال تو رات کے ٹائم ہے پلال تو رات کے ٹائم ہے یقین مانو یہاں پر کوئی بھی دور دور تک ایسے یار باب کوئی کوئی دیکھ رہا آپ کو کوئی بھی اس وقت کی ذات کچھ بھی نہیں دیکھ رہا اور یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں ہم تین ہیں اور کوئی نہیں لیکن ہمارے اور بھی میمبر ہیں وہ اوپر بیٹھے ہیں دو بندے اور ہیں اوپنا سیٹ اپ کر رہا ہے ہم آگے اس کی دکھانے ہیں کہ اس طرح کے رات کو بہت ہی سنسان گلی ہے اور اس طرح سنسان جگہ ہے لیکن ابھی دیکھو آگے ہمارے سب کچھ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہم آپ کو ویڈیو کا این میں بتائیں آگے اور بھی آگے کی طرف جاتے ہیں وہ تو وہاں پتا چلے گا لیکن آگے آپ کو بتائیں گے کچھ ہے نہیں ہمیں سکتے کہ یہاں ایسی چیزیں ہیں لیکن اس ویڈیو میں آپ کو حقیقتن پتا چل جائے گا کہ یہاں ایکچوال میں کچھ ہے یا نہیں ہے باقی ارباب بھئی ابھی سٹارٹنگ ہو رہی ہے ایک شرڈ ہی بہنی ہو بھئی ایک شرڈ ہی بہنی ہو میرے تو آپ کو پتا ہے میرے ہاتھ ارباب بھئی آپ ہاتھ لگاو ہاتھ لگاو بلکل جم رہے ہیں میرے ہاتھ چلو آگے چلتے ہیں یہ تو دکھا دے کراچی کا مندر آگے نگلتے ہیں بھائی چاہاں بھائی سب کو سب بتاؤ یہ وہی والا ٹینکر ہے جو ٹک ٹک پر روڈی ہوگا رہے ہیں سب بتاؤ مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے مجھے ہی لگ رہا ہے بہت ہی خوفناک جگہ ہے بھائی بتاؤ یہ وہی ٹینکر ہے یہ بہن ہی لگ رہا ہے وہ تو لگ رہا ہے لیکن یہ ایسا لگ رہا کہ وہ نہیں لگ رہا ہے بھائی بھائی رک منظر توی بھائی کافی بڑا جنگل تھا جس کو بارہ گھنٹے میں ایکسپلور کرنا بہت مشکل تھا لیکن ہم نے فاس فاس جگہوں کو ایکسپلور کیا لیکن ہمیں اب تک وہاں پر وہ چیز نظر نہیں آئی جو ویڈیوز میں اور سوشل میڈیا پر بتائی جاتی تھی بھائی کافی دیر چلنے کے بعد ہم نے سوچا کہ یہاں پر بیٹھ کر تھوڑے دیر آرام کرتے ہیں یہ گھنٹا یہ گھنٹا بھائی بیٹھتے ہیں یہاں جو یہاں بیٹھتے ہیں ایک زیڑ گھنٹا کر آگے نکلتے ہیں کیا کرنا ہے ہم نے کیا نہیں کرنا یہاں ٹائم پاس کے لئے یہ سپنجو کھیل لیتے ہیں یہاں چیدھی بات بتاؤں یہاں میں نے ایسے بڑے واقعے سنے ہیں کوئی آت نہیں رہے بھائی کوئی نہیں رہے بھائی بھائی جان دیان رکھو میری تو ایسے پھڑ کے پانچ بھی بھی ایسی دیواز بتاؤں چھے کر لیں اس جنگل میں رات کے وقت کمیٹی کی طرف سے سروائیو کرنا یا کوئی اسٹی اگر کرنا لیکن ہم چھپ چھپا کر اندر کی طرف آگئے تھے اور اپنے آپ کو بھی چھپا رہے تھے کہ کسی گارڈ کی نظر نہ پڑ جائے بھائی جان بہت زیادہ تھک گئے اس وقت اور یار باب بھی میرے سامنے اور میرے ساتھیں تنویر کو سو گیا اس وقت ہمارے دو بندے ہیں وہ چھلے گئے بشاپ بشاپ کرنے چھلے گئے وہ بھی بہت زیادہ ڈرے ہیں اس وقت حدیل ویسے جو سوچا تھا اسے بلکل ہٹ کی ہی جگہ ہے یقین کرو میری بھی بڑی حالت خراب ہو جب آیا تھا تب کچھ بھی نہیں لگ رہا تھا یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے یہاں تو اب بیٹھ کر لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ خطر نہ گئی تو بلکل ایسی بات ہے یقین کرو جو یہاں پتے ہوگر ہیں اور دور دور سے درختیں یقین کرو ہمارا بارہ گھنٹے ہم کوشش کریں گے کہ گزار کے جائے جیسے تیسے کرے کے کوشش کریں گے گزار کے جائے اللہ خیر کرے اللہ خیر کرے تنمیر کو سوئے جائے بہت زیادہ تھکا ہوتا اور اس کسی ٹھنڈ نگری تھی نہیں ابھی بھی میرے خواہد ہے کب کپا آ رہی ہے ابھی ایک کام کرتے ہیں تنمیر کو سوئے بھی تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا اس کو اٹھاتے ہیں اور آگے کی طرف چلتے ہیں اپنے بھی دو بندے آنے والے آنے والے ہیں وہ جیسی آتے ہیں پھر آگے چلے جائیں گے ان کے آنے تک اندزار کرتے ہیں اور تنمیر بھائی تو سو گا ہے بھائی آرام سے ٹھلی ہو گیا تنمیر بھائی کو اٹھاؤں اٹھالو میں تو کہتا ہوں تنمیر بھائی تنمیر بھائی اٹھ جائیں کافی دیر ہو گئی ہے تنمیر بھائی بہت تکا ہو ہے یہ صاحب تو بھائی بھائی اٹھ جائے بھائی سارا سونا تُنے یہیں کر دیا گیا دو بندے کدھر ہیں بھائی آپ کے ساتھ تھے نا ہم ہوتا رہے ہیں بھائی شیخن اٹھا تانس بھائی یہ تنمیر بھائی یہ اٹھاؤ اٹھا لحظ پھر آجے نکلیں خوال نا مشکل بھائی 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 بارش ہو گئی ہے کہ کسی گھنٹے رہے گا ابھی تو ساڑھے یارہ بج رہے ہیں ابھی تو بہت ٹائم بڑھ کی ہے بہت ٹائم بڑھ کی ہے منظر مشکل ہے لیکن ہم جا رہے ہیں مشکل ہے ہمارے بھی ہم نے پرس ٹائم کر رہے ہیں بلکل پرس ٹائم میں پرس ٹائم کر رہا ہے میرا خود اس بار پرس ٹائم میں آج تک ایسا چیلنج میں نہیں کیا اور نہ بھائی کوشش کروں گا کہ نہ ہی کروں یہ تو ساتھ ہیں توڑا میری امت بڑھ رہی ہے نہیں تو میں صحیح بات ہے اسے کیا ہی بتاؤں لیکن تنویر بھائی یہاں سے صحیح سلامت باہر نکل گئے اگلا چیلنج اور وی آئی پی والا پکڑنا ہے اگلا چیلنج اور اس سے زیادہ وی آئی پی والا چیلنج آپ کو کریں آپ کمنٹ بوکس میں بتا رہا کہ اگلا چیلنج ہم کیا کریں بلکل بلکل آپ جگہیں منشن کریں ہم وہاں جائیں گے ضرور جائیں گے آگے دیکھو آگے دیکھو اندر آگیا تو بھائی بھائی آگے نکلنا اپنے دو بندوں کو دیکھتے ہیں کہاں چلے گئے بھائی کہاں ہے کہ یہ واشروم کرنے کیا تھا اور دوسرا ساتھ میں بھیجا تھا ابھی تک آئے نہیں تنویر بھائی آپ سنبھال کے چلنا آگیا ہو نہیں نہیں میں سنبھال کے چل رہا ہوں بھائی بھائی تنویر بھائی تنویر بھائی تنویر بھائی چلو اور بھی آگے راستہ ہے ابھی تو بہت زیادہ چیزیں دیکھنے کو باقی ہے نہیں میں جا رہا ہوں گھر یہ بھائی نہیں چیلنج ملا ہے آپ کو چیلنج تو ملا ہے لیکن چیلنج تو بھائی اور آپ تو پھر بھی ماشا سہت مندو میں کانگریس ہوں ہم نے اپنے آرڈینس کو بول دیا کہ ہم بارہ گھنٹے سے بھائی بلکل ہم کر کے جائیں گے ہم ایسے نہیں پیچھے اٹھیں گے چلیں سر اٹھیں چیلنج کے کچھ ہی گھنٹے ہوئے تھے لیکن میری سردی سے بہت ٹائٹ ہوئی ہوئی تھی میں سوچ رہا تھا کہ میں گھر کو واپس چل جاؤں لیکن چیلنج بھی تو پورا کرنا تھا بھائی جان ہم وہاں ان کی ٹینشن لے کے بیٹھے ہوئے تھے اور یہ لوگ یہاں گانے سنا ہیں یہ تو گانوں کی آواز آ رہی ہے چلو آگے چلو آگے چلو دیکھتے ہیں یہ لوگ گانے لگایاں اور شکل لگایاں ان کے کام دیکھو آگ باگ ان لوگوں نے لگائی ہوئی ان کو پہلے سیٹ اپ بولتا ہے کہ سیٹ اپ کر رہے ہیں دیکھو 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 ہم لوگ اتنا ٹینشن میں ہیں اور ساکیب بھائیوں کے در بیٹھے گانے سن رہے ہیں یہ پہنچا ہوا ہے گانے وغیرہ سن رہے ہیں اس کو ٹینشن نہیں ہے اس کو مہر کو لگتا ہے یہ بھائی پیدا ہی دلیر ہوا ہے ایسا ہی لگ رہا ہے ہماری تو یہ حالت ہے بری بھی بھی ہیں گرمی بھائی اتارو اس کو اس کو اتار دے ٹھنڈ سے میری حالت ٹائٹ ہوئی ہے اور تیرے کو گرم بھی لگ رہی ہے میں آپ کو مین چیز بتاتا ہوں ساکیب بھائی یہ بھائی چھوڑا سا آؤٹ ہوں گیا ہے آؤٹ آف کنٹری چلا گیا لیکن میں آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں ہم سے باہر فرمائی نہیں ہو رہا ہے بہت مشکل ہے ہم نے سوچا کہ گاڑی کے اندر ہی بیڈی آتا ہوں میں آپ کو ہڑتا ہوں اور اس وقت بھی دور دور تک کوئی نہیں ہم اپنی جگہ پر آگئے ہیں تو ہم بہت زیادہ اس جگہ ہم کھڑے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہے اور باب بھائی بھی کام پر ہے اور باب بھائی جیسا بندہ کام پر ہے اپنی بھائی میرے سے نہیں ہو رہا بہت زیادہ آجا 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 تنیر بھائی آگا 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 ہمارا بھائی بات سنو ہم لوگوں کے بس کی بھاک رہی ہے سروائب کرنا ہمارے ہاتھ جو آ ہیں اس وقت برف کی طرح برفیلے جم گئیں ہارے جو ہاتھ ہیں اس پر برف کی طرح برفے ہو گئیں یقین کرو ہم سے بھائی بہت مشکل ہو لیکن ابھی بھی اس وقت ہم آپ کو بھائر دکھائیں بھائی اگر بھائی منظر ہے بتاؤں اس وقت پتہ نہیں کیا ٹائم ہو رہا ہے میں ٹائم دیکھ لیتا ہوں اور یہ بھائی صاحب بھائی بھی سو رہا ہے اور تنمیر بھائی بھی آرام سے سو رہا ہے بھائی آرام سے سو رہا ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے کچھ نہیں ہے بھائی کچھ نہیں ہونے والا ان کے ساتھ لوگ تو کی بھی ہے لیکن گاڑی بندے کو احتیاط بھی کرنا چاہیے وہ آرام سے سو رہے پھر میں بھی سونا ہے مجھے اب میں ابھی سو یا بعد میں سو مجھے اس چیز کا علمی ہے میں آپ کو ٹائم دکھا دیتا ہوں کیا ٹائم ہو رہا ہے تین بچ کے ٹالیس منٹ یہ دیکھو تا تین بچ کے ٹالیس منٹ ہو گا ہے کافی دیر کے ہم لوگ گاڑی کے اندر ہیں جب وہاں سے ہم یہاں ہیں ہم کافی دیر کے گاڑی میں بیٹھے ہیں وہاں ہم لوگ کو کچھ چیزیں صحیح نہیں لگ رہی تھی ہوا تو بہت تیز ہے آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہو میں بھی پھر باہر آئی ہوں تھوڑی ہوا کھا رہا ہوں تبیت خراب ہو رکھی اندر بیٹھ بیٹھ کے ان کو بھی دیکھا ہے وہ لوگ بھی سو رہے ہیں کہ میری اس وقت جیسے کہ آپ جیسے کہ کیا ہوئی نہیں ہے تپاہی ہوئی نہیں ہے اس وقت آنکھ ہے کوشش کروں گا کہ ہم اس چیلنج کا پورا کریں لیکن کرو دوس دوسرے تک کچھ بھی نہیں دیکھ رہا ہے مجھے اور واش روم بھی بہت تیز آیا ہوا لیکن میں نہیں کر رہا ہوا آگے مزے لے رہا ہوں چلتے ہیں ان کو اٹھاتے ہیں گاڑیوں سے تھوڑا دور آیا ہوں میں کیونکہ بہت تھوڑا ہے نا خراب نوجہ مسئلہ ہے ان کو میں اٹھاتا ہوں کہ یار اٹھو کہاں جا رہا ہوں میں آن چلتا ہوں ان کو اٹھاتا ہوں میں کہ بھائیان اڑیوں بھائی بھائی تنجیر تنجیر اڑ جا بھائی اڑ جا یار کیا کر رہا ہے اڑ جاؤ رباب بھائی ٹائم دیکھ لیتا ہوں کیا ہو رہا ہے لیکن ٹائم بہت زیادہ ہو گیا میرا خیال سے ٹائم ہو گئے چار بجنے والے ہیں تین چوان ہو گئے چار بجنے والے ہیں اڑ جاؤ بھائی تم لوگ تو سو گئے مجھے تو سونے دے تو بھائی کیا ٹائم ہو رہا ہے تین چوان کتنا چیلنج کا ہم لوگ کب سٹارٹ گئے ہم نے چیلنج سٹارٹ کیا تھا ہاں ایسی ٹائم سٹارٹ کیا تھا سارے سیٹ اپ کرتے کہتے ہیں ان کو تو بھی بھی ٹھنڈ لگ رہی ہے بھائر جاؤ بھائر تھوڑی سی وہ کھولو ذرا کیا بولتے ہیں کھڑکی کھولنا ذرا لیک پتا جائے کہ آپ کو ہاتھ مارو ضرور سارے بھائر ہاتھ ہوسو بند کرو بھی میں سو جاتا ہوں میں سو جاتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں اب ابھی سو چھلو بھائی جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کرو لائک کرو کومنٹ لازمی کرو کہ اگلا چلنج ہم آپ لوگوں کے لیے ایسا کیا کریں یہ چلنج تو ہم نے کر لیا لیکن اگلے آپ بتو ایسا ہی حرباب بھائی کومنٹ کرو بلکل بلکل جگہیں بتایا ہے اور ایسی ایسی تاکہ ہم وہاں پہنچیں اور آپ کو چیزیں بتا سکے کہ ان حقیقت یہاں ہے کیا ہم محسوس کر رہے ہیں کیا وہ حقیقت میں ہے جب آپ لوگوں کو جو چیزیں سننے کو ملی ہوئی ہیں کیا وہ چیزیں ایکچوال میں یہاں ہے کے نہیں ہیں اگر بھائی آپ کیا بولو گے تم تو بلکل ٹون ہو یہ تو پورے بھائی حرباب بھائی پورے سفر میں ہی اپنے بھائی کے لئے کر رہے ہیں ایسی ہی اور عرباب بھائی کے لئے کر رہے ہیں عرباب بھائی کے لئے نہیں چلو سمجھ آجی تھی بچارت تھکی بھائی کام سے تو بنتا ہے ساکر بھائی آگئی ہے گاڑی میں یہ عرباب بھائی ہے ساکر بھائی ہے اور یہ اکرمیر صاحب ہیں طب ہرا خلاب ہو رہی ہے اب اس کو بولا تھا اتنا ناش نہیں باہر دوسری گاڑی میں سو یہ تا دوسرے کو وہاں چھوڑ باہر چھوڑ کے آگے دوسرہ دوسری گاڑی میں سو رہا ہے آج 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 ہیں موبائل گا رکھے ہیں موبائل یہ پڑھا ہے موبائل یہ پڑھا ہے ٹائم ہو رہا ہے پانچ پچیس گھنٹہ رہ گیا صرف ایک گھنٹہ ساکی ساکی بھمت رنگ صرف ایک گھنٹہ باقی واقعی وہ دوسرا کی سویوہ دوسری گاڑی میں اس کو میں دیکھتا ہوں کہیں مرور تو نہیں کیا خیر باد میں دیکھ لیں گے کوئی مسئلہ اس کو میں دیکھ لوں گا ہمروت کھانے دو یار یہ یہ گزارے لائک یہ چیز کی ہمارا بھائی بھائی جان بہت زیادہ تھگے ہیں بہت زیادہ ہی تھگے ہیں یہ رباب بھائی بھی بیٹے ہوئے ہیں پیچھے ہمارا ہے ایک بندہ بہت زیادہ بیمار ہے اور یہ تنجیر ہے اس کی کیا بھولوں گا ہے تو آنکھیں نہیں کھل پا رہی ہیں یقین کرو ہم سے جتنا ہو سکتا تھا ہم نے کیا ہے ایسا ہی ہے رباب بھائی بلکل ایسا ہی ہے ہم نے اپنے طریقے سے پورا 100% دیا اور یہاں کی ساری چیزیں ہم نے واش کروائی ہیں کیا کیا رکھتے ہو رہی ہیں ہم باقی ہم لوگ تھک گئے ہیں اوپر سے آزان بھی ہو گئی آزان ہو رہی ہے نا آزان ہو رہی ہے بھائی آزان ہو رہی ہے چیئے تو ہم یہاں ویڈیو کا انڈ کریں ہمارے دو چینلز ہم نے کمپیٹ کیا چیلنج ہمارا پورا ہوا ایسا ہی ہے چیلنج ہمارا پورا ہوا تو ہم ویڈیو اینڈ کریں بھائی مسیر ویڈیو اینڈ کریں ویڈیو اینڈ کرو بھائی ویڈیو اینڈ کرتے ہیں بھائی جان جتنے ہو سکے ہمیں سپورٹ کرو ایسے چیلنجز آپ کو دیکھنے ہی تو براؤدر سلدہ کو سبسکر کرو اور بیل آئیکن ضرور دبا دو تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو جتنے ہوں گی آپ تک ضرور پہنچیں گے انشاءاللہ اور آپ کو اگر ایسے چیلنجز دیکھنے تو آپ کو ہمیں کمنٹ کر کے بتانا پڑے گا بلکل ہمیں کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ کون کون چی جگہ ہے جہاں ہم جا سکتے ہیں جہاں ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ ایک چل میں کیا ہو رہا ہے بھائی جان ویڈیو کمنٹ کرتے ہیں بہت زیادہ تھک گئے اور اللہ حافظ ایسے چیلنجز چاہیے تو کمنٹ باکس میں لازم ہوتا ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ